بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ہی نسلیں سوارتی ہیں ایک قابل رشک واقعہ ایک مولی میں قرآن انتہائی نصیت عموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلے لینے کا شدید خواہش مند تھا میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے بچے نے کہا جی میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا پھر آپ مجھے تیسوں پارہ سنائیں اس نے مجھے تیسوں پارہ زبانی سنا دیا میں نے پوچھا آپ کو سورہ ملک بھی یاد ہے اس نے مجھے سورہ ملک بھی سنا دی مجھے بڑا تجرب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے میں نے اس سے سورہ نحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی جون جون وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں میں نے کہا آپ کو سورہ بکرہ بھی یاد ہے اس نے جی ہاں میں جواب دیا اور ساتھ ہی کسی غلطی کے وغیر سورہ بکرہ بھی سنا دی میں نے متعجب ہو کر پوچھا بیٹا لگتا ہے آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے اس نے کہا جی یہ سنتے ہی فرط مسررت سے میری زبان سے بساختا سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے میں نے اس سے کہا آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سر پرست کو بھی لیتے آئیے گا میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و اشتجاب کے سبندر میں ڈوب رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابن نیک صیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن مجید یاد کرا دیا ہے مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ اگلی صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے اس بچے کے باپ نے میری پریشانی استجاب کو بھاپ لیا اور فوراں بولا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کے والد ہونے کی وجہ سے پریشان و ششدر ہو رہے ہیں میں ابھی آپ کی حیرت کو ختم کیے دیتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے میرے تین بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں میری سب سے چھوٹی بیٹی چار سال کی ہے اور وہ بھی تیسواں پارہ حفظ کر چکی ہے میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے چار سال کی بچی نے تیسواں پارہ کیسے یاد کر لیا انہوں نے جواب دیا بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورہ یاد کرے گا رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا ہم ویکنڈ پر اس کی پسند کی جگہ جائیں گے جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا ہم سالانہ چھوٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں گے یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں برچڑ کر حصہ لیتے ہیں جی ہاں ایسی نیک ماہ ہی گھر سوارتی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے امیر المومنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کابشیں تھی امام شافی رحمہ اللہ کے عظیم فقی و محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ مائدہ کی جہود و مسعود تھی امام مالک رحمہ اللہ کے امام دار الحجرہ کے منصب عالی پر فائز ہونے کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا امام احمد بن حمل کے امام اہل سنت والجماعت کا لقب حاصل ہونے کے پیچھے ان کی والدہ مطرمہ کی مہنتے تھی یاد رکھئے نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے میری امت کی ماں کو معاشرے کو کار آمد اور دین کے نور سے آراستہ افراد فرام کرنے کے لئے امت بننے کی ضرورت ہے اگر ماں امت بننے کے لئے تہیہ کر لیں تو قوم کو بام اور روج پر پہننے سے کوئی نہیں روک سکتا کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے خواہش صرف یہ ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے رستے پر جاتے جاتے رک جائے نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑے ایک لڑکے کی تربیت ایک فرق کی تربیت ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے جزا کرلا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے